اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد دھماکے کی شدت سے چینی انجینئرز کی گاڑی گہری کھائی میں جا گئی اور اس میں آگ لگ گئی چینی انجینئرز اسلامباد سے داسو کیمپ جا رہے تھے ملک دشمنوں کا وار شانگلہ میں غیر ملکیوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا بشام میں خودکش حملہ آور نے باروس سے بھری گاڑی چینی انجینئرز کی گاڑی سے ٹکرا دی ڈی آئی جی مالکن کے مطابق مسافر گاڑی اسلامباد سے کوہستان جا رہی تھی خودکش حملہ آور نے بشام کے مقام پر باروس سے بھری گاڑی وینڈ سے ٹکرا دی جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا دھماکے کی شدت سے چینی انجینئرز کی گاڑی گہری کھائی میں جا گئی اور اس میں آگ لگ گئی افسوسناک واقعہ میں پانچ چینی انجینئرز سمیت چھے افراد جان سے گئے واقعے کے بعد علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لے لیا بشام میں سرچ اپریشن جاری شہرہ کاراکرم بشام اور کوہستان کے درمیان آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے پاک فوج نے شانگلہ کے علاقے بشام میں چینی شہریوں سمیت چھے بے گناہ افراد کی ہلاکت کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری قوم اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ ایک جہتی کے لیے کھڑی ہے پاک فوج نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر تربت اور بشام میں دہشت گردی کے واقعات کا مقصد داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے گوادر تربت اور اب بشام بلزلانہ کا اروائیاں داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرا آئی ایس پی آر نے دشمن کے عزائم سے قوم کو خبردار کر دیا پاک فوج نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر، تربت اور بشام میں دہشتگردی کے واقعات کا مقصد داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے دہشتگردی کے واقعات اندرونی سیکیورٹی صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کی بزلانہ کاروائیاں ہیں گوادر اور تربت میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے حملے ناکام بنائے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پوری قوم اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے کھڑی ہے قوم اس بزلانہ کاروائی کی بلا امتیاز مضمت کرتی ہے یہ اناثر مسلسل دہشتگردی کے سرپرستوں کے طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سپریٹیجک اتحادیوں بالخصوص چین کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی شعوری کوشش کی جا رہی ہے بعض غیر ملکی اناثر اپنے مفادات کے تحت پاکستان میں دہشتگردی کو فروغ دینے میں ملوث ہیں مسلح پاس کے خلاف تشدد کی ایسی گھناؤنی کاروائیاں ہمارے عظم کو پس نہیں کر سکتی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف بطور فرنٹ لائن ریاست مقابلہ کہنے والا واحد ملک ہے چین کی غیر متزلدل حمایت سے دہشتگردی میں ملوث افراد کو جواب در ٹھہرائے جانے کو یقینی بنائیں گے یقینی بنایا جائے کہ دہشتگرد انجام تک پہنچیں ہم مل کر مصیبت اور برائی پر غالب آئیں گے انشاءاللہ بشاب میں غیر ملکی باشندوں پر حملہ صدر مملکت آصف زرداری نے سخت الفاظ میں مضمت کی وزیراسم شہباز شریف کی چینی سفارتخانہ پہنچ گئے انہوں نے چینی سفیر سے ملاقات کی اور دہشتگردی کے واقعے کی مضمت کی وزیراسم نے چینی سفیر کو فوری اور سخت کاروائی کی جقین دہانی کرائی وزیراسم نے ٹویٹر پر لکھا کہ پاک چین دوستی پر ہونے والی اس حملے کی شدید مضمت کرتا ہوں دونوں ممالک گھناؤں نے حملے کی ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی عظم کا آدھا کرتے ہیں وزیراسم داخلہ محسن نکوی بھی چینی سفارتخانہ میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ دشمن کو اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا بشام میں غیر ملکی باشندوں پر حملہ صدر مملکت آصف زرداری نے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے جبکہ وزیراسم شہباز شریف بھی چینی سفارتخانہ پہنچ گئے انہوں نے چینی سفیر سے ملاقات کی ہے اور دہشتگردی کے واقعے کی مضمت کی ہے وزیراسم نے چینی سفیر کو فوری اور سخت کاروائی کی جقین دہانی کرائی ہے وزیراسم نے ٹویٹر پر لکھا کہ پاک چین دوستی پر ہونے والے اس حملے کی شدید مضمت کرتا ہوں بشام میں چینی شہریوں پر دہشتگرد حملہ پاکستان کی شدید الفاظ میں مضمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسی بزدلانہ کاروائیاں پاکستانی قوم کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتی آج کا حملہ پاک چین دوستی کے دشمنوں نے کیا پاکستان ایسی تمام قوتوں کے خلاف پرازم ہو کر لڑے گا انہیں شکست دے گا مشکل گھڑی میں چینی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کا حملے میں ہلاک ہونے والے چینی شہریوں کے اہل خانہ سے اظہار تازیت سیکیورٹی فورسز نے تربت نیول بیس پر دہشتگرد حملے کی کوشش ناکام بنا دی بروقت جوابی کاروائی میں چار دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں سے شدید فائرنگ کے تباتلے میں ایف سی بلوچستان کے سپاہی نمان فرید شہید ہوئے چوبیس سالہ سپاہی نمان فرید شہید کا تعلق مزفرگرد سے ہے آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ باروت برامت کر لیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کا بروقت ایکشن تربت میں تہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا پیئر بیس پی اے نے صدیق تربت پر پچیس اور چھبیس مارچ کی درمیانی شب دہشتگردوں نے حملہ کیا بہری دستوں کی مدد کے لیے ارد گرد موجود سیکیورٹی فورسز کو فوری طور پر متارک کیا گیا مسلحہ فواج کے موثر جواب کے بعد مشترکہ کلیرنس آپریشن میں چار دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران فرنٹیر کور بلوچستان کے سپاہی نومان فرید نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا شہید کی عمر چوبیس سال اور مظفرگرد کا رہائشی تھا آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ باروت برامت کر لیا گیا مسلح فواج ملک سے دہشتگردی کی لانت ہر قیمت پر ختم کرنے کے لئے پرازم ہیں تربت میں پاکستان نیول بیس پی این اس صدیق پر دہشتگردانہ حملے میں جانوے شہادت نوش کرنے والے سپاہی نومان فرید کی نماز جنازہ ہیڈکورٹر فرنٹیر کور بلوچستان تربت میں ادا کر دی گئی ہے شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے میں سپردخاق کیا جائے گا شہید کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں نے شرکت کی پاک فوج کا کہنا ہے کہ ہمارے شہدہ کی یہ قربانیاں دہشتگردی کے خلاف ہمارے عظم اور مادر وطن سے محبت کو تقویت دیتی ہیں اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے وزیر آزم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عظم کا اظہار کیا گیا ملاقات میں رمضان میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی صحیح پالیسز بنانا ہوگی تاکہ کرزوں سے جان چھوٹ سکے پاکستان کا امیش اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو کہتے ہیں کشکول ان کے بغل میں ہے وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب اسلامباد میں ٹیکس ایکسیلنس ایووٹس کی تقریب میں بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نے زیادہ ٹیکس دینے والوں کو بلو پاسپورٹ اور اعزاسی سفیر کا درجہ دینے کا اعلان کیا ہلکے پھل کے انداز میں بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شکر ہے رمضان ہے ورنہ کرز کے پیسوں کی چائے آپ کو پلاتے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی انویٹف ہمیں ٹیکس پالیسی لانی ہوگی ان تمام ریفارمز پر اس وقت کام شروع ہے میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں ٹیکس کی سلیپس کم کرنے چاہیے اور اس کو جو بیس کو اس کو ایکسپینڈ کریں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اپنی پالیسیز تیزی سے ان کو پر امپلیمنٹ کریں گے آج بھی ہمیں کرزوں کی جو ایک امبار لگا ہوا ہے پہاڑ کرزوں کا اس کو کرزیں اتارنے ہیں اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے آج تو الحمدللہ روزہ کے دن لہذا کرزی کے چاہے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی کرزیں لے کے ہم تنہائیں دے رہے ہیں کرزیں لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرزوں کی زندگی کب تک گزاریں گے آئیم ایف پرگرام سے قبل پی آئیے کی نجکاری کا فیصلہ ہو گیا بورڈ آف ٹاریکٹرس نے منظوری دے دی ہے مسید کرز کے لیے ائرلائن کی نجکاری اہم شرائط میں شامل ہے جون تک لائن آف ایکشن ایشو ہوگا جولائے تک نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا پی آئیے کی نجکاری آئیم ایف ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہوگی جبکہ نئے کرز پرگرام سے قبل پی آئیے کی نجکاری شرائط میں شامل ہے ذرا کے مطابق پی آئیے کے نقصانات اور کرز سات سو عرب تک پہن چکا ہے پارسٹر گوھر نے سانٹ کے لیے پی ٹائے کے حتمی امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے پنجاب میں پارلیمانی لیڈر میاسلم ہوں گے جبکہ کے پی میں ٹیکنو کریٹ سیڈ پر آزم سواتی ہمارے امیدوار ہوں گے ادیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ڈونر لوگ کے آفیشل بیان پر بانی پی ٹائے سے بات ہوئی ہے سائیفر میں یہی تھا کہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہوئی ہے کمیٹی کے سامنے انہوں نے دو بار قبول کیا تھا اسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ناؤنس کر دوں انشاءاللہ پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاسلم صاحب ہوں گے اس کے ساتھ جو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کنڈیڈیٹ ہے آزم سواتی صاحب اور ان کے نامنیشن فارم کلیر بھی ہوئے ڈونرل لوگ نے جو سٹیم سٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے ڈونرل لوگ نے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ دی ہے اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹنٹس تھے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہوئی ہے اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارچ بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹس کرنے کا بھی کہا گیا تھا یہ ایک سے دو مرتبہ زیادہ دو مرتبہ انہوں نے کمیشن کے کمیٹی کے سامنے ایڈمیٹ کر لیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کی درخواست پر سمات کرتے ہوئے سپیکر صبح اسمبلی کو کل تک عدالت میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے سنی اتحاد کانسل کی درخواست پر حکم امتنا پر محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا کہا سنی اتحاد کانسل خواتین کی مخصوص نشستوں کی حق دار نہیں تفصیلات اس رپورٹ میں جانی ہے خیبر پختونخواہ میں مخصوص نشستوں پر حل برداری سپیکر صبح اسمبلی سے جواب طلب کر لیا گیا مقدمے کی سمات جسٹس عدیق شاہ اور جسٹس سید عشد علی نے کی الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اور ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل عدالت میں پیش ہوئے الیکشن کمیشن وکیل نے کہا کہ نوٹیفکیشن کے باوجود سپیکر صبح اسمبلی سے حلف نہیں لے رہے ہیں وکیل سپیکر صبح اسمبلی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کل اپنا جواب جمع کرائیں گے جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیئے کہ قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے سیاسی معاملات پر سیاست ہونی چاہیے افسوس ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمارے پڑوسی کہاں پر ہیں سنیدہات کانسل کو مخصوص نشستے الارٹ نہ کرنے کے فیصلے کی خلاف درخواس پر پشاور ہائی کورٹ نے حکم امدنا پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی کو کل تک ممران سے حلف نہ لینے کا حکم امدنا جاری کر دیا بچوں کی فیز کے معاملے پر پرنسپل ایچ ایسن کالیج نے کئی مرتبہ اندر ڈی ٹیبل ڈیل کی پیشکش کی وفاقی وزیر آہاچ وزیر آہاچی وزیر آہاچیما نے ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل پر ایک اور الزام لگا دیا آہاچیما نے گورنن پنجاب بلکل رحمان کو لکھے گئے خط میں کہا کہ میری اہلیہ ڈیڑھ سال سے زائد عرصے سے اس معاملے میں تگو دو کر رہی ہے وہ نے کہا کہ فیز کے حوالے سے گورنن پنجاب کے حالیہ حکم نامے سے ایک نیا تنازہ چنڈے چکا ہے حالیہ واقعے سے میری اور اہل خانہ کی تزہیق ہوئی ہے بچوں کی فیز ماف نہ کی جائے اور پاکستان میں میرٹ کی دھجیاں یا تعلیمی اداروں میں بے قائدگیاں حکومتی تعدیبی کاروائیوں سے نالا ایچسن کالج کے پرنسپل کا استیفہ استیفہ کے خلاف طلبہ اور ان کے والدین احتجاج کے لیے نکل آئے مائیکل تھامسن کے ہاتھ میں نعرے بلند کیے گئے ایچسن کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کا استیفہ ایچسن کے طلبہ کا پرنسپل سے یک جہتی گورنر ہاؤس کے باہر پرزور احتجاج جاری پلے کارٹس نے والدین اور طلبہ نے مائیکل تھامسن کے حق میں نعرے بلند کیے پولیس کی بھاری نفری گورنر ہاؤس کے باہر پہنچی جس میں وارٹر کینن اور ڈنڈا بردار پولیس اہلکار بھی تائنات تھی دوسری طرف پرنسپل ایچسن کالج کے استیفہ اور فیز معافی سے مطالق گورنر پنجاب کی فیصلے میں کہا گیا کہ پرنسپل نے پچھلے سال ہی گورنر پنجاب کو استیفہ پیش کیا تھا جسے منظور کیا گیا یکم اپریل سے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ پرنسپل کا اپنا فیصلہ ہے پرنسپل فروری سے تعدیبی کاروائی کا سامنا کر رہی ہے وزیرالہ پنجاب مریب نواز شریف نے ہفتے کا دوسرا روز بھرپور مصروفیات میں گزارا اہم اجلاس کے صدارت کی وزیرالہ پنجاب نے سب انسپیکٹر یاسٹ نصیب سے ملاقات کی ایم پی کے جانب سے نارواز سلوک پر اظہار افسوس کیا حوصلہ دیتے ہوئے مریب نواز بولنگ کی آپ بے فکر ہو کر اپنے فرائض سارا انجام دیتے رہیں کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن پٹنی محلے میں نامعلوم افراد نے محمد اقبال نامی شہری کے گھر کے بعد دستی بم سے حملہ کیا حملے میں دو افراد زخمی ہو گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موٹر سیکل سوار افراد محمد اقبال کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے آ رہے تھے اور قریب آ کر دستی بم پھینکا متاثرہ شخص جوئے کا کام کرتا ہے آپ اسی لڑائی لگتی ہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دو موٹر سیکل پر سوار چار ملزمان نے حملہ کیا کراچی میں لٹیروں نے ایک اور گھر کا چراغ ہو جا دیا سرجانی چاؤن عبداللہ موڑ کے قریب ڈکیتی مضاحمت پر نوجوان کی جان لے لی مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے غم سے نیڈال غم سے نیڈال لواہی کی نے عالی حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے ڈیپورٹ کریں اس بارے میں بول نیوز کے نمائندے خورم گلزار سرجانی ٹاؤن عبداللہ موڑ کے قریب لٹیروں نے ڈکیتی مضاحمت پر نوجوان کی زندگی چھین لی 35 سالہ زہیب مامو کے گھر افتار پر آیا تھا واپسی پر ڈاکو نے روکنی کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا تو ملزمان نے سیدھا سینے پر فائر کر دیا زہیب موقع پر ہی دم توڑ گیا غم سے نیڈال لواہی کی نے عالی حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ایکشن لیا جائے گی کوئی حل نہیں کہ ہم چھپ کے بیٹھ جائیں ڈر کے بیٹھ جائیں ڈڑنا ہمیں نہیں چاہیے ڈڑنا ان لوگوں کو چاہیے ہماری پلس کو مضبوط ہونا چاہیے اور حکومت کو بھی مضبوط ہونا چاہیے وزیر داخلہ سندھ کے احکامات پر ایسے چو سرجانی ٹاؤن کو موطل کر دیا گیا سابقہ اور حالیہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ایس ایس پی ویسٹ کا کہنا ہے کہ جائے وقع سے نائن ایم ایم کا ایک خول ملا ہے جس کو فارنزک کے لیے بھیج جائے گا رمہ سال شہر میں ڈکیتی مضاہمت پر چھالیس افراد ڈاکوں کی گولی کا نشانہ بن چکے ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈاکوں کی فائرنگ سے پچاس سالہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قطر اسپتال کے قریب پولیس مقابلہ مبینہ طور پر ڈاکوں کی فائرنگ سے خاتون جامباک ہو گئی مقتولہ کے شوہر کا کہنا ہے اسپتال آیادت کے لیے گئے تھے واردات کر کے فرار ہوتے ہوئے ڈاکوں نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کی جس کی زد میں خاتون آ گئیں مقتولہ نازی انجم کے بیٹے نے بتایا ماں ہی گھر سنبھالتی تھی واقعے کا سن کر پیروں سے زمین نکل گئی واردات کے ایک اور اینی شاہد نے بھی آنکھوں دے کا حال بیان کر دیا واقعے کے بعد پولیس افسران نے جائے وکوا اور اسپتال کا دورہ کیا اہلے خانہ کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی بھی کرائی تو سرگودہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں گھر میں آگ لگنے سے دو خواتین جانبہاک ہو گئی ہیں جانبہاک ہونے والی دونوں خالی دونوں خواتین ساس بہو ہیں خاندانی ذرائق کے مطابق بچے سکول میں ہونے کے باعث محفوظ رہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں گھر میں شاٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے سے دونوں خواتین دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئی تھی جانبہاک ہونے والی خواتین میں پینٹالیس سالہ سمینہ اور تیس سالہ آمنہ شامل ہیں خواتین کونیجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ دم توڑ گئیں لہور صاحب کو خبر دیں جہاں کہانہ میں لیندین کے تنازے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے تین افراد زخمی ہوئے متاثر افراد کو طبیعی امداد کے لئے اسپتال منتقل کیا گیا فائرنگ کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے ملزم سے پسٹول برامت کیا گیا ہے دونوں گروپوں میں کمیٹی کے پیسوں کی ادایگی نہ ہونے پر جھگڑا ہوا تھا غزہ میں فوری جنگ بندی کے لئے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے قرارتات منظور کر لی ہے ووٹنگ کے دوران امریکہ غیر حاضر رہا ترجمان محکمہ خارجہ میتھف ملر نے امریکی اقدام کی وجہ بتا دی ادھر حماس کا خیر مقدم فلسطینی ریاست کے قیام کا عادہ کیا جبکہ اسرائیل ہتھے سے اکھڑ گیا امریکہ پر غصہ نکالا غصہ میں فوری جنگ بندی کے لئے سلامتی کانسل میں قرارتات منصور فوری جنگ بندی تمام یرگمالیوں کی فوری غیر مشروط رہائی کا مطالبہ سلامتی کانسل کے دس منطق برکان کی پیش کرتا قرارتات پر ووٹنگ کی چوتھا راکین نے حمایت کی جبکہ امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا قرارتات جمع کرانے والوں میں علچسائے، گیانا، ایکپیڈو، جاپان مالٹا، موسپبیگ، سیرہ لیان سلووینیا، چنوبی کوریا اور سلسلینڈ شامل ہیں امریکہ نے غصہ جنگ بندی کی قرارتات ویٹو نہ کرنے کی وجہ بتا دی محکمہ خارچہ کے ترجمان میتھی ملر نے کہا کہ قرارتات میں ایک ایسی چیز بھی شامل ہے جو ہمارے طویل مدتی موقف سے مطابق ترکتی ہے رفعہ پر حملہ اسرائیلی سلامتی کو کمسور کرے گا اسرائیل انگاروں پر لوٹ گیا امریکہ پر سارا غصہ نکال دیا اسرائیلی وسیلی آسم ہاؤس کی جانب سے قرارتات کو ویٹو نہ کرنے پر اسے امریکہ کی ناکامی اور اپنے موقف سے باسے پسپائے قرار دے دیا آلہ سطح کا سوالی وقتی امریکہ بھیجنے سے انکار کر دیا ہماسکار و دیمار قرارتات کا غیر مقدم اپنے موقف پر بھی زور دیا کہ مستقل چنگ بندی تمام اسوالی افواج کے انقلعہ بے کھر افراد کی واپسی اور ایک آسات اور خود مختار فلسطین راست کے خواہ ہیں نیشنل لائبریری آف پاکستان میں سجا کتابی میلا جہاں مختلف تاریخی کتابوں کی نمائش کی گئی ہے مہبارہ زمان رپورٹ کریں کتابیں ہمارا قیمتی سرمایہ علم و عدب کی حصول کا بہت بڑا ذریعہ اسلام آباد نیشنل لائبریری آف پاکستان کے زیر احتمام 23 مارس کی مناسبت سے سجا بک فیر تاریخ پر مبنی کتابوں کے اسٹرالز پر پاکستان کی تاریخ اقبال کی تصورات قائد آزم اور دیگر رہنماوں کی پاکستان کے لیے قربانیوں پر لکھی گئی کتابیں نمائش کی زینت بنی اسکول کے بچوں بڑوں اور عام شہریوں نے اسٹرالز پر لگی کتابوں میں گہری دلچسپی لی کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں اپنے اصلاف کی قربانیوں کی معلومات ملی بہت اچھا اندزام کیا گیا ہے بہت ساری بکس کو جو منظر عام پر لائے گیا ہے ہمیں کتاب سے محمد کرنی چاہیے ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے علم اضافہ ہو منتظمین کا کہنا ہے کہ قطب ملے کا مقصد بچوں اور بڑوں میں کتاب سے محبت کو اجاگر کرنا ہے یہاں پہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں ان کتابوں سے مستفید ہو رہے ہیں جتنے بھی ہمارے جو بانی ہیں اس تحریک کے ان کے بارے میں بہت بڑا کلیکشن نیشنل ایوریڈی میں موجود ہے نمائش میں آئے شرکہ نے اس اقدام کو خوبصہ رہا تاریخ کتابیں خرید کر علم دوستی کا ثبوت دیا کتاب سے دوستی کرانے اور تاریخی کتابوں کے رجحانات کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی تقریبات حب زدہ محول بے تازہ ہوا کے جنگے سے کم نہیں کیمہ مین محمد عزیر کے ساتھ محپارہ زمان بول نیوز اسلام آباد اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قومی کرکیٹرز نے مدینہ منورہ میں افتاری کے دل محلنے والے مناظر کی ویڈیو شیئر کی ہے نسیم شاہ سابق کپتان بابرازم افتخار احمد اور امام الحق نے مدینہ منورہ میں ایک ساتھ افتار کی سوشل میڈیا سارفین نے بے پناہ پسندیدگی کی سنت دے ڈالی اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فلحال اتنا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز.کوم اور دیکھتے رہیے بولنیوز